پرائیم نسٹر ہے انمارو لکاکر صاحب وہ اور کے ساتھ ساتھ آرمی چیف گلف کنٹریز کے وزٹ پر ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بلین آف ڈالرز کی انویسمنٹ آئے گی ایک ایسی کنٹری جہاں پہ ہر وقت ٹی ٹی پی اٹیک کرتی رہتی ہو اپنے لوگ بھی کبھی لازمہ جد کے بھی لوگ نکل آتے ہیں کبھی کوئی نکل آتا ہے آپ ایک حال سہی یہاں پہ واقعی میں کوئی انویسمنٹ ہو سکے گی آپ پچھلے دو سال کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آرزو اس میں آپ کو متعدد مرتبہ پتا چلے گا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے وہمی دلچسپی کے امور پر پاکستانی حکومت کے ساتھ نہ صرف تبادلہ خیال کیا ہے بلکہ بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ کرنے کے منصوبوں میں دلچسپی ظاہر کی ہے اگر آپ ان پریس ریلیزز کا جو کانٹنٹ ہے جو کہ بہت پروفیشنل ڈپلومیٹس کی جانب سے بہت کیرفلی اور بہت میکابلی کہ دپرنس کی پولٹکس کے تحت ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف یہ جو اس طرح کے دورے ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تو اداروں کے ذریعے کچھ انویسمنٹ آپ پاکستان میں لے آئیں لیکن آرزو آپ اس بات پر غور نہیں کر رہی کہ جب تک پاکستان کے آپ سیویلین انفرسٹرکچر کو مضبوط نہیں کریں گی جب تک آپ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے جب تک آپ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے تب تک کیا فورن انفیسٹرز کا دماغ خراب ہے کہ وہ یہاں پر آ کر انویسمنٹ کریں گے پاکستان کے تاجر جو ہیں اپنے پیسے نکال کر بنگلہ بیش میں انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے تاجر اپنے پیسے نکال کر دبائی کی پروپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ لوگوں سے کہ وہ یہاں لاکر انویسٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو دورے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی صفارتی صبح کی کا باعث بنتے ہیں کیا آپ نے کبھی انڈین آرمی چیف کو متحدہ عرب امراض کے بادشاہ سے ملتے دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی انڈین آرمی کے چیف کو غیر ملکی دوروں پر اس طرح سربراہی مملکت کے ساتھ اکمپنی کرتے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سویلین گورنمنٹ سویلین سیٹ اپ ایگزسٹ کرتا ہے تو آرمی چیف کو اپنی نمودوں نما کی جو اپنی جو نمود کی جو خواہش ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ ابھی میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی ہے کل پرسوں جس میں آئی ایس پی آر کی جانب سے وہ ریلیز کی گئی ہے جس میں آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بلوچستان کی سیلاب متاثرہ خاتون کو تسلی دے رہے ہیں کہ آئندہ سے تمہارے گاؤں کی طرف پانی نہیں آئے گا اور ہم اس بندے کو ڈنڈا دے دیں گے بھئی یہ ویڈیو جو ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے گوڈ فیت میں ریلیز کی گئی ہے جس میں آرمی چیف کو محمد بن قاسم اور تارک بن زیاد دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اصل میں اگر آپ آئینی پہلو سے دیکھیں تو یہ ان کے اس بنیادی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاپول کے حلف کی خلاف فرضی ہے کہ میں سیویلین معاملات میں مدافلت نہیں کروں گا بھئی اگر آپ نے دکھانے کو ایک سیویلین سیٹ اپ رکھا ہی ہوا ہے تو اس سیویلین سیٹ اپ کو آپ کام کرنے دیں اگر آپ اس طرح سے غیر منکی دورہ پر ان کے ساتھ جائیں گے تو پاکستان کو اس سے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی آرزو بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ویس کرپشن تو بہت کنٹریز میں ہوتی ہے انڈیا میں ہم سے کہیں زیادہ بڑی لیول کے اوپر کرپشن ہے اور کئی بار ہمارے انڈین دوست جو ہیں وہ یہ بتا بھی چکے ہیں تو اگر صرف کرپشن کو ہی لے کے کہیں گے پاکستان کی اکانومی کی حالت ہے تو یہ کہاں تک ٹھیک ہوگا بنگلہ دیش بھی آگے بڑھ گیا ایون افغانستان کی کرنسی اس وقت ہم سے بہتر ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا میں کرپشن پاکستان سے زیادہ ہے اگر بنگلہ دیش میں کرپشن پاکستان سے زیادہ ہے تو ایک جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے زیادہ محفوظ تصبر کرتا ہے خود کو یا انڈیا میں فورن انویسٹمنٹ کرتے ہوئے خود کو محفوظ تصبر کرتا ہے کیا ایک فورن ٹورسٹ انڈیا جانے میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ تصبر کرتا ہے یا ایک فورن ٹورسٹ خود کو پاکستان لانے میں زیادہ محفوظ تصبر کرتا ہے تو اس کا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ پاکستان میں کرپشن کے علاوہ ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ بد امنی کا بھی ہے اور ریلیجس پولرائزیشن کا بھی ہے آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں جس طرح سے کرکٹ ورلڈ کپ کا انعقاب کیا گیا کیا پاکستان میں اس طرح سے کرکٹ ورلڈ کپ کا انعقاب کیا جا سکتا ہے آپ اپنے خوابوں کے اندر بھی نہیں سوچ سکتے کیونکہ پاکستان آرمی نے اس ملک کو ایک پریکٹیکل گارزن کے اندر تبدیل کر دیا ہے مگر اب اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے اس سے نکلنا تو ہوگا چاہے ابھی نکلیں چاہے دس سال بعد نکلیں لیکن نکلنا تو پڑے گا کیونکہ اب بہت ہو گئی اب پبلک بھی سب کچھ سمجھ چکی ہے اور دنیا بھی سمجھ چکی ہے تو اب آخر اس سے کیسے بھار آئیں گے مجھے لگتا ہے آرزو کہ یہ ایک بہت ہی طویل جدو جہد ہوگی اور مجھے پچھلے دنوں امریکہ کے اندر ایک سیول وار میوزیم دیکھنے کا ارتفاق ہوا سیول وار امریکہ میں ایٹین سکسٹی ون سے ایٹین سکسٹی فائف کے درمیان لڑی گئی تھی جس میں یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ اور کنفیڈریٹ سٹیٹس آف امریکہ جو کہ غلامی کے حق میں تھی ان کے درمیان لڑی گئی تھی تو وہ میوزیم دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ امریکہ میں تو سیول وار صرف چار سال لڑی گئی لیکن پاکستان میں وار اگینسٹ سیولینز جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون سے کنٹینیو ہے اور اب تک ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت محنت کے ساتھ بہت توجہ کے ساتھ بہت دلجمی کے ساتھ جتنے بھی سیولین ادارے ہیں انہیں تباہ کیا گیا ہے آپ کی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے اس کا سربراہ فوجی ہے آپ کی جو نیشنل ڈیٹا ریجسٹریشن آثورٹی ہے نادرا اس کا سربراہ فوجی ہے آپ کے جو بیگر سیولین ادارے ہیں جو آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے سربراہ فوجی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فوجی اتنے ہی کمپیٹنٹ تھے تو ان کی موجودکی میں تو پاکستان کی سیولین اداروں کو شائن کرنا چاہیے تھا لیکن اگر یہ سیولین ادارے شائن نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان ملٹری کی انٹرونشن جو ہے پاکستان کی پولٹیکس میں پاکستان کے سماج میں پاکستان کے میڈیا میں برقرار رہے گی پاکستان کا آگے جانا جو ہے وہ ناممکن ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تبدیلی کیسے آئے گی تو یہ تبدیلی اتنی جلدی نہیں آئے گی آپ اور میں جو ہیں وہ اس سوشل میڈیا کے پلاتفارم سے لوگوں کو awareness دے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس awareness کے نتیجے میں کسی ایسے ایماندار فور کمانڈر کو غیرت آ جائے اور وہ اعلان کرے institutional policy کے تحت کہ آج کے بعد ہم پاکستان کے سیولین معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے شاید یہی بات ہو لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ہوتا ہے یہ ایک خیر بڑا لمبا پروسیجر ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اگر بات کریں عمران خان کی عمران خان آپ کو کوئی لگ رہا ہے election سے پہلے بہار آئیں گے elections کی بات کی جاری لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ elections آگے ہو سکتے ہیں 8 February date بھی دے دی ہے اس کے بعد کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے میرے سمید میں بھی یہ کہتے ہیں election کرانے کی ضرورت کیا ہے پس announce کر دیں گے فلانا exactly exactly عرصو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کا اس جملہ کو کہتے ہوتے ہیں سو سنیاردی تیک لواردی ٹھیک ہے پاکستان کی لوگ میں اس سے پہلے بھی متعدد پلائٹ فارمز پر یہ کہہ چکا ہوں کہ election والے دن لائن لگا کر یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف کی مرضی کیا ہے تو اگر آپ نے پاکستان کے election process پر electoral process پر اتنے پیسے ضائع ہی کرنے ہیں تو آپ ویسے ہی announce کر دیں کہ آج سے پاکستان کا پرائم منسٹر یہ ہوگا دیکھیں 2018 میں نواز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ بوٹ کو عزت دو اور عمران خان جو تھے وہ اس بیانیے کے اوپر کھڑے تھے کہ بوٹ کو عزت دو آج وہ بیانیاں ریورس ہو چکا ہے آج عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بوٹ کو عزت دو اور نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ بوٹ کو عزت دو ہم تو establishment والے ہیں تو بسیکلی نواز شریف اپنے سیاسی کریئر کی ایک اور بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ اقتدار میں آنے کا جو پلان بنایا ہے اس کو ملکی سطح پر اس طرح سے پذیرائی حاصل نہیں ہوگی جس طرح سے انہیں دو ہزار تیرہ میں پذیرائی حاصل ہوئی تھی میں نے دو ہزار اٹھارہ کے انتقابات میں میاں نواز شریف کو صرف اس لیے ووٹ ڈالا تھا کیونکہ اس وقت وہ establishment کے خلاف بات کرتے تھے آرمی کے خلاف بات کرتے تھے لیکن اگر آپ کا جہاں تک یہ سوال ہے کہ عمران خان کب باہر آئیں گے تو اس کے پیچھے کوئی rules and regulations کی گیم نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی court procedure کا مسئلہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کے لوگوں کو دکھایا گیا ہے اس کے پیچھے simple symbol شہنشاہ سلامت جنرل آسم منیر صاحب کی مرضی ہے جب ان کی مرضی ہوگی تو وہ باہر آ جائیں گے ابھی آپ ان کی پارٹی میں intra party elections ہو رہے ہیں ان سے party chairmanship چینی جائے گی ابھی آپ نے دیکھا کہ لطیف خوصہ صاحب کی اور برشا مانکہ کی جو audio leak ہوئی ہے اس سے اس بات کو establish کیا گیا ہے کہ عمران خان کی جو اہلیاں ہیں اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اقتدار کی رسا کشی شروع ہو چکی ہے اور لوگوں کو پاکستان طریقے انصاف سے بدزن کیا جا رہا ہے میں عمران خان کا staunch مخالف ہوں لیکن اس مخالفت کے باوجود بھی میں انہی tactics کی مضمت کرتا ہوں جو اس سے پہلے میاں نواز شریف کے اوپر آزمائے گئے تھے پاکستان کے اندر واتس ایپ کال کو ریکارڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف اور صرف آئی ایس آئی کے پاس ہے اور آئی ایس آئی کی جانب سے جب اس طرح کی audio leaks جو issue کی جاتی ہیں اس سے آپ ان کی جو agenda setting ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں پہلے اس طرح کی جو audio leaks ہیں وہ noon leak کے خلاف issue کی جاتی تھی اور اب اس طرح کی audio leak pti ai کے خلاف issue کی جاتی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ پاکستان کی parliament کے اندر کوئی طریلہ کھول لیں آپ کوئی دودھ بنانے کی factory لگا لیں آپ کوئی primary school کھول لیں آپ کوئی university کھول لیں کہ آپ کے سارے فیصلے تو کرنے ہی ان 12 اکل مندوں نے ہے تو اس کے علاوہ پھر ان parliamentarians کی ضرورت کیا ہے بلکل ایسا ہے لیکن ایسا نہیں کہ پی ٹی آئے کو کوئی پوچھ رہا نہیں ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے میں زیادہ تر واتس اپ گروپ وغیرہ میں نہیں رہتی لیکن کبھی کبھار کوئی لوگ ایڈ کر لیتے تو پھر میں کچھ کہتی بھی نہیں تو پیپلز پارٹی کے ایک صاحب ہیں نام نہیں لوں گی انہوں نے مجھے ایک پیپلز پارٹی کے گروپ میں ایڈ کر دیا بہت کام وزٹ کرتی ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں دیکھوں کیا ہے کیا نہیں ابھی آج میں دیکھ رہی تھی اپنا واتس اپ دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئے کے کسی گروپ میں ہوں میں پی ٹی آئے والے تو مجھے کبھی ایڈ نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے ان کا میرا بڑا لیویڈ رلیشنشپ چل رہا ہوتا ہے تو میں نے کہ پی ٹی آئے والا آگے 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 آپ کا باز آلی ہے ہاں تو مجھے لگا کہ میں پی ٹی آئے کے واتس اپ گروپ میں کیسے آگئی کیونکہ پی ٹی آئے والے تو آپ کو پتہ ہے مجھے اتنا پسند نہیں کرتے کہ مجھے کسی گروپ میں ایڈ کریں تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو پیپلز پارٹی والے تھے انہوں نے پی ٹی آئے جوئن کر لیا تو انہوں نے گروپ کا نام بدل کے پیپلز پارٹی سے اچھے میں نے سارے ساری پوست کی تو ساری ساری پیپلز پارٹی کی میں نے کہا یہ کیا چکر ہے پی ٹی آئے لگا اور پہ ساری اس کی ہے پی 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 کی ہے پتہ لگا انہوں نے پی ٹی آئے جوئن کر لی یعنی ہم گھر بیٹے بیٹے یوٹری ہو گئے سب لوگ جو اس گروپ میں تھے تو ایسا نہیں ہے لوگ ابھی بھی درودھر ہو رہے ہیں جو آپ کے خیال سے بلکل زیرو پہ چلی گئی ہے پی ٹی آئے یا ابھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحری کے انصاف کو ایک بی کلاس پولٹیکل پارٹی بنانے کی تیاری ہے اور اس جو سازش ہے اس کے اندر آصف علی زرداری میاں محمد نواز شریف بلاول بھٹو ملانا فضلو رحمان اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس سارے بیانیے کو تیار کیا ہے رکھتی ہے تو عمران خان نے اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنا شروع کر دیا تھا جیسے انہیں لگا کہ وہ جولائی دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے وہ واقعی وہ لوگوں کی حمایت کی وجہ سے جیتے ان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ ان کو جولائی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا لیفٹین جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کی جانب سے جنرل ریٹائیٹ کمر جعبید باجوا کی جانب سے اور ان کے ان سارے گماشتوں کی جانب سے جن کو لگتا تھا کہ عمران خان ازدہ بوائے اور وہ عمران خان کے چام کو کمپنی کے حق میں کیش کر لیں گے آرزو بلکل ایسے ہی ہے لیکن آخر یہ غلط فیمی تو یقینا نواز شریف صاحب کو بھی رہی ہوگی کیونکہ وہ بھی ظاہر زیولہ کے ٹائم کی پیداوار ہیں اور پھر آگے بھی کسی نہ کسی جو بھی آتی ہے پلیٹیکل پارٹی کسی نہ کسی فوجی یا کسی نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ چڑھ کر آتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں ان ساری پلیٹیکل پارٹیز کو ہی لے لی جی کیونکہ زائر مین فرنٹ پہ رہی کا فیس ہوتا ہے جن کو ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں نکال دینے کو بھی کہتے ہیں لیکن اصل میں کون ہے وہ بھی سبی کو معلوم ہے لیکن ان لوگوں کو اگر رکھا جاتا ہے کچھ کچھ کام تو ان کا بھی ہوتا ہی ہے ہوگا یقینا کہ کچھ کام تو انہیں بھی کرنا ہی ہوتا ہوگا اگر ہم آپ کے شہر لاہور کی بات کریں لاہور نمبر ون پر ہے پولیشن میں اور اس وقت ورلڈ میں نمبر ون پر ہے جنہیں لاہور نہیں بیٹھا کھنگیا نہیں پہلے تو یہی تا جمعہ نہیں اور پہلے کراچی میں تھی نہیں زیادہ کلنگز ہوتی نہیں جس نے کراچی نہیں دیکھا وہ مریا نہیں تو اب اگر آپ سے پوچھوں کہ ان میں سے کسی بھی پارٹی نے کبھی کوئی کام پبلک کے انٹرس پہ کیا ہے کیسے ہوں اپنے کورسی پکڑ کے بیٹھے رہے لوگ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اگر آپ کراچی اور لاہور کے انفرسٹرکچر کا موازنہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ لاہور کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ کراچی کے انفرسٹرکچر سے بہتر ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کراچی has urban کلچر بہت لاہور has urban انفرسٹرکچر اس سے آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوتی ہے کہ اگر پولٹیشنز چاہیں تو وہ اپنے تہیں جو سیویلین انٹرسٹ کے جو پروجیکٹس ہیں انہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور جہاں تک رہی یہ بات کہ لاہور جو ہے اس وقت آلودگی میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے ایئر کولٹی انڈیکس جو ہے اس کی بات ہے تو اس کے پیچھے جو will of the state ہے وہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ پولوشن جو ہے وہ بچوں کے سکول جانے سے ہوگی آپ بچوں کے تعلیمی ادارے بند کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جو انڈسٹریل پولوشن ہے وہ جو بھٹا خشت ہیں وہ سارے کے سارے چلتے رہتے ہیں اور آپ کا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن بیورو ہے وہ ان ساری فیکٹریوں سے ان ساری بھٹوں سے باقاعدہ رشوت کے پیسے لیتا ہے اور سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہتا ہے یہ آپ پچھلے پانچ سال سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر جو ائر پولوشن ہے اس کے نزدیک اس کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں ان کو ہم صرف اور صرف ڈنگٹ پاؤ کہہ سکتے ہیں ان کو ہم انگریزی میں وینڈو ڈرسنگ کہہ سکتے ہیں بیورو کریٹس کے پیسے کمانے کا طریقہ کہہ سکتے ہیں وہ جی اب ہم چین جائیں گے اور چین کے سماغ ٹاورز کا معینہ کریں گے اور بھائی تم کو اب یاد آیا کہ ہم نے چین جا کہ سماغ ٹاورز کا معینہ کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ کاربن امیشنز کو ایبزورپ کرتے ہیں وہ جی ہم جو ہے سٹیڈیز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے آسمان سے مسنوی بارش برسائی جائے وہ چار سے چھے ہفتے کے اندر پہلا ایک سپیرمنٹ کیا جائے گا مگر ایک سیکنہ سوری آپ کو روک رہی ہوں لیکن ایک جگہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ایک سال اگر کوئی رہ جاتا ہے لاہور میں نون سٹوپ ایک سال کسی نے گزار لیا تو اس کی زندگی کے ساتھ سال پاکستان کے اندر جتنے بھی اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں وہ 55 سے 65 برس کی جو عمر ہے اس کے سیویلین بیوروکریٹس کرتے ہیں جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کرتے ہیں اور عدلیہ کے لوگ کرتے ہیں اچھا یہ لوگ اپنی زیادہ تر عمر گزار چکے ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ آنے والی جو نسلے ہیں ان کا کیا ہوگا تو اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے اندر جو فضائی آلودگی کا مسئلہ ہے اس میں بھی انڈیا کو مورد الزام ٹھرائی جاتا ہے تو اس کا دھوان جو ہوتا ہے وہ ہماری طرف آتا ہے اور اس سے یہ پولوشن پیدا ہوتی ہے تو اب آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ کوئی بھی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا تو آپ میری طرف سے وہی سخت لفظ سمجھیں ان لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے یہ ہر معاملے میں جا کر انڈیا کو بیش کرنے سخت کے لیے سموگ پر کابو پانے کے لیے کوئی ورکنگ گروپ بنانا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ اگر انڈیا سائنٹس جو ہیں کرونا کے دنوں میں پاکستان کو کرونا ویکسین دے سکتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے کی اس صورتحال پر بھی کابو کہ ہم انڈیا کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو میں نے کہ اگر آپ امرت سر کو نشانہ بنائیں گے تو آپ کی جو ریڈییشن ہے وہ لاہور آنے سے پہلے آپ سے اوبر کا پٹا پوچھے گی تو اس حد تک پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پاکستان کے لوگوں کو انٹی انڈیا سٹانس میں بقاعدہ انڈیا کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ریلیشن ہے اس کو بھی نفرت کے پیرائے میں لیا جاتا ہے حالان کہ جب مہن داس کرم چند گاندی کو نتھو رام گوٹسے نے گولی ماری تھی جنوری 1948 میں تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے ان کے سوگ میں پاکستان کے اندر تین روزہ سرکاری تاتیل کا اعلان کیا تھا تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ بھی انڈیا ایجنٹ ہے آرزو نہیں دیکھیں اب تو لوگ بہت کچھ سمجھ چکے ہیں اور عام پبلک میں اب اس قسم کا زہر میں نہیں دیکھتی انڈیا کے جو کے پہلے ہوا کرتا تھا اب لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آ گئی ہے میں اور آپ ملتے ان لوگوں سے ہیں جو ہم جیسا سوچتے ہیں میرے اور آپ کے سوشل سرکل میں وہ لوگ بہت زیادہ ہے اور اس کے پیچھے سب سے زیادہ جو فنڈنگ ہے وہ ہماری آئی ایس پی آر کی آر بلکل خیر بہت دنوں سے وہ کوئی گانے بنے بھی نہیں منا رہے درامے وغیرہ بھی بنا کرتے تھے دیکھ دنیا میں کہیں کوئی ایس نہیں کرتا ہوگا جو ہماری آئی ایس پی آر کرتی ہے لیکن وہ بھی ضروری آپ کو پتہ ہے